پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ملٹی میڈیا کیا ہے ملٹی میڈیا کے ایلیمنٹ کیا ہے اب میں ایک ایک ایلیمنٹ کو آپ کو ڈسک اپسن سے بتا رہا ہوں دھان رکھنا کیونکہ جو آج کا ویڈیو پورے آپ کو دس نمبر لے کے ہی جانا ہے تو سب سے پہلے میں ایلیمنٹ کی بات کرتا ہوں اس کا نام ہے مٹار ٹیکسٹ اب ہمیں ٹیکسٹ بولنے میں تو بہت آشان ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ہے لیکن ایکچولی میں جو بات کرتے ہیں ٹیکسٹ میں ہم کیا کیا لکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھنا پہلا پوائنٹ ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے دورہ کیا لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے دورہ بیوہن پرکار کی جانکاری کو بیوہن پرکار کی جانکاری کو آسانی سے پردرشت کیا جا سکتا ہے میں پورا پورا نہیں لکھ رہا آپ کو کیول ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو لکھنا کیا ہے اور بہت ہی ایزلی طریقے سکتے ہیں ٹیکسٹ کے دورہ بیوہن پرکار کی جانکاری کو آسانی سے پردرشت کیا جا سکتا ہے اس میں یادی میں دوسرا پوائنٹ لکھنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا ہو سکتا ہے اب یادی میں بہتا ہوں ٹیکسٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے تو ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں ڈیٹا کیا ہوگا بیٹا alphabetic بھی ہو سکتا ہے کیا alphabetic اور کیا ہو سکتا ہے numerical alphabetic and numerical alphabetic and numerical دونوں طریقے سے ہم ٹیکسٹ میں ڈیٹا کو پردرشت کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد اسی میں تیسرا پوائنٹ لکھتا ہوں کہ یادی میں ٹیکسٹ کو تیار کروں گا ٹیکسٹ فائل کو تیار کرنے کے لیے کس کو ٹیکسٹ ٹائل کو تیار کرنے کے لیے ہم کس اپلیکیزن ساپ ویر کا يوچ کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے بیٹا نوٹ پیڈ اسی میں ورڈ پیڈ ہو سکتا ہے ورڈ پیڈ اسی میں ایم میز ورڈ ہو سکتا ہے اسی میں ایکشن ہو سکتا ہے اسی میں پی پی ٹی پی پی ٹی رہی اور یہ اے ٹی سی ہے مطلب ہم ان application software کے دوارا text file کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اسی میں چونتھا point لکھتا ہوں کہ جو text file کا extension code ہوتا ہے text file کا extension code تو آپ کیا لکھ سکتے ہو text file کا extension code اچھا extension code کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ file کس application میں بنی ہے اس application کو پہچاننے کے لیے text extension کا یوچ کیا جاتا ہے تو جو notepad میں file بنتی ہے اس کا ہوتا ہے بیٹا .txt جو wordpad میں file بنتی ہے اس کا extension code ہوتا ہے .rtf جو msword میں بنتی ہے .doc excel میں seat بن جائے گی تو آپ کو یہ چار point یدی آتا ہے .exam paper میں .multi media کے element میں .to آپ text میں .itnے point لکھتے ہی بننا چاہیے .کس کا دھیان رکھنا .tab ہی آپ کو number ملیں گے .ab اسی پرقا text میں .dوسرا element ڈلیں .ok .to دوسرا element میں کیا لے لیتا ہوں .graphics . کیا لے لیا .graphics .ab یہاں پر جو graphics لوں گا .us میں پہلا point کیا ہوگا .jie بتا تو لگا .graphics .multi media کا .یک بہت ہی اچھا element ہے .ok .कی لے لکھو گے .multi media .multi media میں .graphics .یک بہت ہی اچھا element ہوتا ہے . یہ پہلا point لکھو گے .ok .دوسرا point کیا لکھو گے .كی grafics .graphics 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 .phile کس میں بنائی جا سکتے ہیں تو آپ اس کا سوپٹیر کا نام لکھ سکتے ہو پوٹو سوپ تو این سے بہت ہی زیادہ سوپٹیر ہوتے ہیں جس کے دورہ ہم گرافکس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور جو گرافکس کی فائلہ ہوتی ہیں جو ان کا ایکسٹینشن کوڈ ہوتا ہے بیٹا وہ ہو سکتا ہے جے پی ای جی پی این جی اوکے اور ڈوٹ بی ایم پی بیٹ میپ دھیان رکھنا تو اتنی چیزیں آپ کو لکھنا ہے کس میں گرافکس میں ملٹی میڈیا میں بہت ہی ایٹریکٹیو آکرسپ بنانے کے لیے جو اپنا ایلیمنٹ رو گرافکس ہے دوسرا پونٹ کے لگو گے جو گرافک فائل ہوتی ہیں وہ فوٹو سوپ پور اڈرہ میں آسانی سے بنایا جا سکتی ہیں جو تیسرا پونٹ ڈکھو گے وہ جے پی ایجی اور بی ایم پی یہ کس کے ایکسٹینشن کوڈ ہوتے ہیں مٹا گرافکس کے اوکے فڈاکس اس کو کلک کرو اس کے بعد بتا رہا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں گرافکس کے بعد میں آپ کو تیسرا ایلیمنٹ جس کی بات کرتا ہوں audio کی اوکے تو مینے ٹیکسٹ میں چار پونٹ لکھے اسی پرکار graphics میں لکھنا ہے اسی پرکار اپن کو audio میں لکھنا ہے ویڈیو میں لکھنا ہے اور animation میں لکھنا ہے پھر finally یہ question آپ کا complete ہو جاتا ہے جو آپ کو پورے دس نمبر سے ایک نمبر کم نہیں ہو سکتا ہے اس کا آپ بشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے اوکے تو اس کو میں رف کرتا ہوں اب دیکھنا کیا ہوتا ہے تیسرے element کی اور چلتے ہیں اور جو تیسرا element ہے بیٹا وہ ہے کیا audio اب یہ audio audio میں کیا ہوتا ہے بیٹا sound ہوتا ہے تو اس کا میں پہلا point جو بتا سکتا ہوں اس کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ملٹی میڈیا میں ملٹی میڈیا میں سوچناوں کو ملٹی میڈیا میں سوچناوں کو بہتر دھن سے بہتر دھن سے آکرشت بہتر دھن سے آکرشت بنانے کے لئے بہتر دھن سے آکرشت بنانے کے لئے کس کا یوز کرتے ہیں بیٹا آوڈیو کا یوز کرتے ہیں آپ کو وہی پوائنٹ لکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دم کلیر ہو جائے گا کسی پرکار کی دکت نہیں رہے گی اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اسی میں کیا لکھ سکتا ہوں کی آوڈیو کو بنانے کے لیے کیا آوڈیو فائل کو بنانے کے لیے آوڈیو فائل کو بنانے کے لیے کس کی جرورت پڑے گی بیٹا تو آپ لکھ لینا میڈیا پلیئر کی کس کی میڈیا پلیئر کی اور دوسری چیز کس کی یدھی یہ نہیں ہوتا ہے تو ریال ٹائم آدھی اسی میں تیسرا پوائنٹ کیا ہو جائے گا کی جو آوڈیو کے ہوتے ہیں فائل ایکسٹینشن آوڈیو ایکسٹینشن کیا کیا ہو سکتے ہیں پڑا سا آپ بتاؤ گے ڈوٹ ایم آئی ڈ ڈوکے ڈوٹ آر یو ڈوٹ 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 ڈوو اے بھی یہ کیا ہو سکتے ہیں بیٹا آوڈیو کے ایکسٹینشن کوڈ ہو سکتے ہیں اوکے اس کے بعد چونتھا پوائنٹ اگلا ایلیمنٹ کیا ہوگا آپ کا آوڈیو کے بعد ویڈیو کیا ہوگا بیٹا ویڈیو ہوں کہ بیڈیو کسے کہتے ہیں جب یہاں بولتا ہوں کہ بیڈیو کی definition کیا ہوگی تو آپ کیا بتاؤگی sound کے ساتھ ساتھ کسی بھی picture کا moment بیڈیو کہلاتا ہے کیا sound کے ساتھ کسی بھی picture کا moment کیا کہلاتا ہے بیٹا بیڈیو تو پہلا point میں یہیں لیکھ ہوں گا کہ sound کے ساتھ پکچر کا moment کیا کہلائے گا بیٹا بیڈیو کہلائے گا دوسری بات بیڈیو ہم جو ہے اس میں جو بیڈیو بنانے کے لیے ہم کو کیا چاہیے تو بیڈیو create کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے بیٹا ملٹی میڈیا پلیئر میڈیا پلیئر چاہیے اور ایسے دو چار سوفٹ پیئر ہوتے ہیں جو اس کے لیے use کر سکتے ہیں تیسرا point میں کیا لکھ سکتا ہوں کہ جو ہم نے بیڈیو ہوتے ہیں بیڈیو کا extension code کیا کہلاتے ہیں اوکے کیا بیٹا بیڈیو extension code کیا ہو سکتے ہیں تو بیڈیو کے جو extension code ہو سکتے ہیں وہ انیک پرکار کیا ہوتے ہیں یہ چیز کا دھیان رکھنا اوکے جیسے dot a b z dot m p e g اوکے اور اسی میں کر دیا ہوں تو dot m b یہ کیا ہو جانگے بیٹا اپنے ویڈیو کے extension code اوکے یہاں سے جو پانچ ماں بستا ہے وہ بستا ہے بیٹا animation کیا باتتا ہے animation اب یدی میں بولتا ہوں کہ بٹا animation کسے کہتے ہیں اس کا یوچ کیسے کرتے ہیں تو پہلا point تو آپ یہ ہی دیکھ لینا کہ animation کی definition کیا کہنا تھی ہے تو آپ بتاؤ میرے کو animation کی definition کیا ہوگی تو یدی میں بولتا ہوں کہ ایک سے ادھیک image کو ایک ساتھ moment کرنے کی process کیا کہلاتی ہے بٹا animation ایک ساتھ ایک سے ادھیک picture کا moment کرنا animation کیا لاتا ہے ایک سے ادھیک picture کا ایک ساتھ moment کرنا animation کیا لاتا ہے جو animation باتتا ہے وہ power point کے تو بنتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو audio ویڈیو اور animation کا full concept دیا اس کے دو پہلے text اور graphics کی بات کیا تھا اس کے بعد آپ کو question میں کوئی بھی نمبر نہیں کاٹے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے most important data ہے جو میں آپ کو بتا دیا تو اس ویڈیو کو یہیں influence کرتا ہوں کل میں آپ کو لے کر آنگا کہ mono sound کیا ہوتا ہے stereo sound کیا ہوتا ہے analog sound کیا ہوتا ہے digital sound کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں نکل پڑھاؤں گا اس لئے اس ویڈیو کو ہی influence کرتا ہوں ویڈیو پتند آئے لائک کریں share کریں subscribe کریں ھینیو آدھیں من زلیو پت..., من زلیو پتانی چیز ٹو aye پڑھ آپ دیا چیز imperative جس کے دار دیر جسلاً نہ بیشتر وقت